مرحبا سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے بیٹھلن ڈو ایبٹ فوڈی آج کی میری نیو ریسپی ہے مکرونیز ویڈ وائٹ سوس تو اس کو چلے ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے چاہیے بوائل مکرونیز جو میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہیں اور یہ ویجیٹیبلز ہیں میرے پاس میرے پاس بندگو بھی ہے شملا مرش ہے گاجر ہے تو میں نے کٹ کر کے نہیں رکھ لیا ہے ایسے آپ لب لبی کٹ لیں جسنا آپ کو پسند در سرس کو آپ کٹ کر لیں اور مجھے چاہیے آلف چاہیے میدہ چاہیے دودھ چاہیے بوائل چکن چاہیے اور یہ میپس ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی ڈالیں اور میپس کچھ سپائس ہیں اس میں یہ ہے زیرہ کالی مشکو میں نے پیس کے سائد رکھ لیا ہے چکن پاودر جنجر پاودر یہ لسن میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے بٹر چاہیے مجھے چکن کیوپس چاہیے کالی مرش چاہیے کوٹی ہوئی اپنی مکرونیز بنانا سب سے پہلے آئل آئل آپ فائل سے سکھ ٹیوگل سپون آئل لے سکتے ہیں گئے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے لسن زیادہ ملے جو کچھ رکھا سکتے ہیں آپ نے اپنے وائن ٹیس پوڑی دینا در اکán لائٹ گولدگ ہو چکے میں سب سےیں ہمکہ er quelques ots میں اس میں کونس دعا دیا ہے اور آپ اس میں آپ سوٹائٹ کر دیں اگر آپ کو سوٹائٹ کر دیں اگر آپ کو سوٹائے ہیں تو پان سے چھے جمعہ آپ نے سوٹائٹ کر دیں اس میں کونس طورaat کم پاودر ہی کونگی پاودر ہے کونگی اس میں گروز کر دیں چھوٹا یہ تو ہوتی ہے جس کی ہوتی ہے سوی سوٹ کھواہ ہے ملت سوٹ کہیں لہت سوٹ کھولی آسف ثانتی جیسے لdragon کو کھرٹ کرے増وری مجھے 2 ڈیبل سپون بٹر چاہیے بٹر کو ملت ہونے لیے 2 ڈیبل سپون بٹر چاہیے اور اسے اچھے سے بھول لیں لائٹ گورڈن ہو جائے بٹر کے بیچے بٹر کے جگہ آپ اویل بھی اسے کر سکتے ہیں میں 1 ڈیبل سپون بٹر کر رہی ہوں اسے آپ نکس کریں جو میکنون ہو جائے جو جو ریڈی ہو چکے ہیں بس میں 2 ڈیبل سپون بٹر کے بچے جو لگیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور آپ نے آنچ آہستہ سے رکھتی ہیں تیز آنچ سے اس کے اندر گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس لیے آپ نے ایسے اب اس کا آپ نے تھوڑی دیکھ پکانا ہے اسے تھوڑا اٹھک ہو جائے اور اس کو آپ نے چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے جیسے آپ کسٹرز بناتے ہیں سیم وہی پروسیس ہے سوس کا بھی تو آپ نے اس کو ایسے ہلاتے رہنے تو میں اس میں ایک کیوبز ڈال دوں گی جو میں پاس بچی گئی تھی ہاں تی سپون میں اس میں کالی میرچ ایٹ کروں گی اور یہ کونز ایٹ کروں گی جو آدھے بچ گئے تھے چکن بھی ساتھ کی ایٹ کر دوں گی اس کے لئے اور اب آپ اس کو پھلائیں سوس دیکھیں میرا ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ یہ بگلز بھی چھوڑنے لگ گیا اور تھک بھی ہو گیا اور آئیسا ایسا اس کا کلر بھی چینج ہو رہے ہیں سوس میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہیں اپنی میکرونیز اور وائیڈی ہو چکی ہیں اور میرا وائیڈ سوس بھی ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہیں اور وائیڈ سوس بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ دونوں بنیاں کھانے میں بھی اتنے مزے کی ہیں جتنے کے دیکھنے میں مزے کی ہیں پلیز اسے ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے ضرور مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اور ہاں جس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیز سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور سب سے خاص بات یہ کہ میرے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا میرے آنے اولی ہر ایزی اور سمپل ویڈیو آپ کو مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی